وزیراعظم ندر موڈی نے جائپور میں پترکہ گیٹ کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ کیا افتتہ کہا خود انحصار ہو رہے بھارت کی عالمی سطح پر مضبوط موجودگی ہو رہی ہے درج شریرام جنم بھومی تعمیر کمیٹی کے چیئرمن نرپندر مشرا نے بتایا کہ بھگوان رام کے مندر کی تعمیر کا کام آئندہ دو تین دنوں میں ہوگا شروع مندر تعمیر کے پہلے مرحلے میں بنایا جائیں گے بارہ سو پلر وزیراعظم یوگی عادیتنات کی ہدایت پر ریاستی سطح پر ہفتہ وار بندی کو کیا گیا منسوک اب بازاروں میں ہفتہ وار بندی اپنے سابقہ معمول کے مطابق ہوگی تحصیل اور تھانہ دیولز بھی کیا جائیں گے منعقید آداب خبروں کے ساتھ حاضر امائے ریحان اکتر وزیراعظم نریندر موڈی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ جائپور میں پتری کا گیٹ کا افتتہ کیا اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ بھارت جس طرح اوکل فور لوکل کی طرز پر آگے بڑھ رہا ہے خود انہیسار بن رہا ہے اور دنیا میں تیز رفتاری سے اپنا سفر تیہ کر رہا ہے وہ قابل ستائش ہے آج جب ہم آتمنیربھر بھارت کے بات کر رہے ہیں آج جب لوکل کے لیے ووکل ہونے کے بات کر رہے ہیں مجھے خوشی ہے کہ ہمارا میڈیا اس سنکلپ کو ایک بڑے ابھیان کی شکل دے رہا ہے ساتھیوں ہمیں اپنے اس ویژن کو اور ویعاپک کرنے کی ضرورت ہے بھارت کے لوکل پروڈکس تو گلوبل ہو ہی رہے ہیں لیکن بھارت کی آواز بھی اب جاندہ گلوبل ہو رہی ہے دنیا بھارت کو اب اور جاندہ دھیان سے سنتی ہے آج لگ بگ ہر انتراشتی منچ پر بھارت کی بہت مجبوط اپستیتی ہے میڈیا کے شعبے کی ستائش کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ مفاد عامہ میں شروع کی گئی حکومت کی مختلف اسکیموں کو لے کر میڈیا نے عام لوگوں تک اطلاعات پہنچائی ہیں اس سے لوگوں میں بیداری آئی ہے قریبوں کو سوچھالے دینے والا انیک بیماریوں سے بچنے والا سوچھ بھارت ابھیان ہو ماتاؤں بہنوں کو لکڑی کے دھوئے سے بچانے والی اجولہ گیس یوجنا ہو ہر گھر تک جل پہنچانے کے لیے چل رہا جل جیون میشن ہو سب ہی میں میڈیا نے جاگ رکتہ بڑھانے کا کام کیا ہے سکانت پہ کام کیا ہے مہا ماری کے اس دور میں کرونا کے خلاف جاگ رکتہ ابھیان میں بھی بھارتی میڈیا نے جنتہ کی ابھود پر و سیوہ کی ہے ہندوستانی فوج نے لدہ کے پاس حقیقی کنٹرول لائن کے کسی بھی طرح سے خلاف ورزی یا گولی باری سمیت کسی بھی طرح کے جارہانہ رویہ کے واقعے سے پوری طرح انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ چین کا برطاو مکمل طور پر گلت اور پروپیگنڈا ہے ہندوستانی فوج نے کہا ہے کہ بھارت ہمیشہ سے امن کا ہامی رہا ہے لیکن ہم ملک کے اتحاد اور سالمیت سے کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں کئی سطح پر چین کے ساتھ باتچت چل رہی ہے لیکن چین یک طرفہ طریقے سے صورتحال کو بگاڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے مرکزی وزارت خارجہ نے چین کے اضامات کی تردید کی ہے وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین کے گلوبل ٹائم سے سمجھ سبھی سرکاری میڈیا میں چل رہی خبریں حقائق پر مبنی نہیں ہیں اور پوری طرح سے گلت ہیں وزارت خارجہ نے میڈیا کو قیاس آرائیوں کی بنیاد پر ریپورٹنگ سے بچنے کی صلاح دی ہے بین الاقوامی شمسی اتحاد آئی ایس اے کے ذریعے آج عالمی شمسی تقنیق چوٹی کانفرنس ورچول طریقے سے منعقد کی جائے گی ون ایک سو انچاس ممالک کے چھبیس ہزار سے زائد نمائندوں نے کانفرنس میں شامل ہونے کے لئے ہونے کے لئے ریجسٹریشن کرایا ہے کانفرنس میں شمسی توانائی کی اگلی نسل کی تقنیق کو لے کر انویشن اور شمسی ٹکاؤ نصاف سبز توانائی کی پیداوار میں تیزی لانے پر گورو خوز کیا جائے گا آج عالمی یوں میں خواندگی ہے اس موقع پر وزارت تعلیم کی جانت سے آج نئی دلی میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں وزیراعظم وزیر تعلیم رمیش پوکریال نشنک اور وزیر مملکت برائے تعلیم سنجد حطورے کے علاوہ کئی ماہرین تعلیم نے بھی شرکت کی فروغ انسانی وسائل اور سماج کے لئے لوگوں کے حقوق کو جاننے اور خواندگی کے تہین لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے لئے ہر سال آٹھ ستمبر کو عالمی یوں میں خواندگی منایا جاتا ہے خواندگی کے اس عالمی مسئلے پر گورو گورو خوز کے لئے سب سے پہلے آٹھ ستمبر انیس سو پائنسٹھ کو وزیرہ تعلیم کی عالمی کانگریز کی میٹنگ تہران میں ملکت کی گئی تھی اس کے بعد اکتوبر انیس سو چھانچھٹ کو اپنے چودھے میں اجلاس میں یونسکو نے اس دن کو عالمی یوں میں خواندگی کے طور پر منانے کا اعلان کیا اس سال کو اس سال کی عالمی یوں میں خواندگی تقریب اساتذہ اور بدلتے تعلیمی نظام کے لئے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے کوویڈ نائنٹین کے بہران کے دوران اور اس کے بعد خواندگی اور تعلیمی نظام کے موضوع پر مرکوز ہے عالمی یوں میں خواندگی کے موقع پر رمیش پوکریال نشنگ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پڑھنے سے بڑی کوئی اور خوشی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی علم سے بڑا کوئی دوست ہو سکتا ہے اس عالمی یوں میں خواندگی پر ہم قومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کی اصلاحات پر عمل درامت کرتے ہوئے سو فیصد خواندگی حاصل کرنے کی سمت میں کام کرنے کا وعدہ کرتے ہیں وہیں عالمی یوں میں خواندگی کے موقع پر مرکزی وزیر پرکا جوڑے کر نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آس پاس خواندگی ہو تو وہاں درس و تدریس کا کام کریں آئیے مل کر خواندہ بھارت کے خواب کو پورا کریں ریاست میں ریاست میں خواتین خود امداد گروپ کے ذریعے بچوں کو متناسب گزہ تقسیم کی جائے گی پہلے مرحلے میں ریاست کے اٹھارہ عزلہ میں یہ کام خود امداد گروپوں کے ذریعے کرائے جائے گا آج لکھنوں کے لوگ بھون میں ریاستی دہی گزربسر مشن اور یو ان ورڈ فوڈ پروگرام کے کنٹری ڈائریکٹر کے ماہرین مابین ایم او یو دفر دستخط کیے گئے اس موقع پر وزیراعی یوگی آدیتنات نے ریاست کی خود امداد گروپ کی خواتین سے باتچیت بھی کی جگہ خرید لی ہے جہاں پہ آپ یہ یوگ لگائیں گے وہ جگہ آپ کو نہیں ہے جیسے ہاں بلڈنگ پرائے کے لیے نہیں ہے اس منصوبے سے ریاست میں سات لاکھ بیس ہزار خواتین کو براہ راست روزگار ملے گا اور گریب طبقے تک زیادہ سے زیادہ اس اسکیم کا فائدہ پہنچے گا وزیراعلا نے اس موقع پر کہا کہ دہی گزربسر میشن کے تحت خواتین کو خود کفیل بنانا حکومت کا حدف ہے انہوں نے کہا کہ کام شروع کرنے سے قبل تربیت کی ضرورت ہوتی ہے جو حکومت مہیا کرائے گی انہوں نے کہا کہ ملک کی تعمیر میں خواتین کی شراکت انتہائی ضروری ہے ایسے ہمیں گروپوں کے ذریعے خواتین زیادہ سے زیادہ مضبط اور یونائٹیٹ نیشن ورڈ فوٹ پروگرام کے مدھی میں ایک ایم ایو سائن ہوا ہے یہ سچ مچ ایک قرامتیکاری قدم ہے اور اتھیاسک چھنڈ بھی ہے یہ ہمارے لئے اس لئے بھی مہتفون ہے کہ ماتر دو سو چار بکاس کھنڈوں میں ابھی یہ کارکرم ہم چلائیں گے اور ایک ورس میں بارہ سو کروڑ روپے کے ایک بڑی پونچی ان لوگوں کے بیچ میں آئے گی جس کے ماتھیم سے پوسہ ہار کا وطرن ان کو گرامین چھتر کے ان دو سو چار بکاس کھنڈوں تک جرورت مند محلاؤں تک اور بچوں تک پہنچانا ہے یعنی ایک ورس میں بارہ سو کروڑ اور اب تک پچیس ورسوں میں ماتر چھ سو کروڑ روپے ہی ان کو مل پایا تھا انمان کر سکتے ہیں کتنا پریورتن ہونے جا رہا ہے یہ بیعاپک کرانتیکاری پریورتن بردان منتی جی کے ویجن کا پیڑنام ہے اور اس ویجن کو ایک نشن کے روپ میں لے کر کے ہم لوگ بیعاپک پریورتن کر سکتے ہیں اکثر ہم لوگ بال بکاس اور پشتہ ہار کے کارکرم میں تمام پرکار کی سکایتیں سنتے رہے ہیں لیکن یہ کارکرم ہم لوگوں کو یہ ایم او یو اس بات کیا ثابت کرتا ہے کہ ساسن کی یوجنہ کو جرورت مندوں تک پوری پاردرسی طریقے سے پہنچانے کے لئے محلہ سویم سے بھی سمو کی بہت اچھی بھومکہ ہو سکتی ہے بھگوان شریرام کے مندر کی تعمیر دو سے تین دن میں شروع ہو جائے گی تعمیراتی کامیٹی کے چیرمن نرپیندر مشرا نے بتایا کہ نرپیندر مشرا نے بتایا کہ زمین کے اندر بننے والے بارہ سو پلر میں سے پہلے پلر کا کام شروع ہونا ہے آرکیٹیکٹ فرم سومپورا نے اس کو ڈیزائن کیا یہ کام اپنے وقت پر مکمل ہوگا ان بارہ سو پلر کی تعمیر چار سے پانچ ماہ میں مکمل کر لی جائے گی اس پر مندر کی علی شان عمارت تعمیر تعمیر کی جائے گی آئی آئی ٹی چین نئی ویلڈنگ کا کام کر رہی ہے حکومت چاہتی ہے کہ ایدھیا کی ترقی عالمی پیمانے کے مطابق ہو ایدھیا قدیم شہر ہے اس لیے اس کی ترقی میں کافی چیلنجز ہیں ریاستی حکومت تین ماہ میں اس پروجیکٹ کو بنائے گی کہ ایدھیا کی کس طرح سے ترقی کی جائے آپ کو معلوم ہے کہ آدھرنی پردھان منتری جی یہاں پانچ اگس کو مندر نرمان کارکہ انہوں نے شبارم کیا تھا اس پرشتی بھوم میں میرے لیے اتینت آوشک تھا کہ لگوگ ایک ماہ ہو گئے ہیں میں نرمان سے جو سممندت جڑے ہوئے لوگ ہیں جو کمپنی ہیں جیسے لارسن ٹوبرو کمپنی ہے جس کو نرمان کارکہ کرنا ہے یا آرکیٹیکٹ ہیں جو سومپورہ ہیں یا جو باقی سرسٹ ایکڑ جانکاری کر سکو کہ ان کو نرمان کار میں گتی دینے میں کوئی کچھنائی تو نہیں آ رہی ہے اسی دشت سے میں اسیاترہ کو اپیوگی سمجھتا ہوں مندیر تعمیر میں سب سے بڑا چلیں راجستان سے پتھروں کو یہاں تک لانا اور ان کی کاروینگ کرنا اس کے بعد انہیں امارت میں لگانا ہے انہوں نے کہا کہ اجودیہ ہماری قومیت اور قومی اتحاد کی علامت ہے اجودیہ کی وجہ سے ہی کئی ممالک سے ہمارے ثقافتی رشتے ہیں اجودیہ کی ترقی سے ان رشتوں میں مزید استحکام آئے گا انہوں نے کہا کہ ایک میوزیم بھی بنایا جائے گا جس میں رام مندیر تحریک کی تحریک کو دکھایا جائے گا رام مندیر خدای میں ملی چیزوں کو بھی اس میوزیم میں رکھا جائے گا ایودیہ کے وکاس کے لیے اور ایودیہ کو ایک انتر راشتری ایک پہچان بن سکے ہماری اسمیتہ کی تو وہ انتر راشتری اسطر پہ جو پہچان بڑھنی ہے اس میں پوری طریقے سے کیندر سہیتہ کرے گا راج سرکار ماننی مکمتری جی نے آسواشن دیا ہے کہ جو بھی راج سرکار سے امید کی جائے گی اس کو پونڈ کیا جائے گا ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اطلاعات اونیش کمار اوستی نے آج لکھنو میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ وزیرالہ یوگی آجتنات نے ہدایت دی ہے کہ ہر اتوار کو بازاروں کو ریاستی سطح پر ہفتے وار بندی کی جگہ پر اب بازاروں کی ہفتے وار بندی سابقہ مقررہ بندوبست کے مطابق ہو گی سبھی ہوتل اور ریشٹورنٹ گائیڈ لائن پر عمل درامت کرتے ہوئے کھولے جائیں انہوں نے بتایا کہ دہی علاقوں میں ریوینیوں کے متنازع معاملوں کی تصفیہ کے لیے حضب سابق تحصیل دیوز کا انعقاد کیا جائے ساتھ ہی تھانہ دیوز کا بھی آگاز کیا جائے انہوں نے کہا کہ وزیرالہ نے یہ حکم آج ٹیم الیون کے ساتھ انلاک بندوبست کا جائزہ لینے کے دوران کہیں ہیں لوگوں کو جاک روک کرنے ایم ساتھ ساتھ آرثک گتویدیوں کو ٹیجی لانے کا بھی نردیش دیا دو گچ کی دوری اور ماسک ہے جروری یہ وشیش روپ سے جاک روکتہ لانے کے لیے نردیش دیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ میڈیکل سنکرمن کو بھی بچا جائے چکت ساکرمیوں کو سنکرمن سے بچائے جائے ایس جی پی جائے اور کے جی ایم یو اور ڈاکٹر رامن اور لویا آئر ویگیاں سنسطان کل ایک ہزار آئی سیو بیٹ تیار جرور کریں اور اس اور ان کو تیجی سے کام کرنے کا نردیش انہوں نے دیا کنٹینمنٹ زون کو اور مجبوطی سے کار کرنے کے لیے کی کنٹینمنٹ زون میں کوئی سنکرمن پھیلے اس کے لیے انہوں نے نردیش دیا ہے مخمتی جی نے کہا ہے کہ پرتیک روابیار کو باجاروں کی پردیش ویاپی سابتائی بندی کے ستان پر اب باجاروں کی سابتائی بندی پور ندھارت ویفستہ کے نروپ رہے گی انہوں نے کہا کی کنٹینمنٹ زون کو چھوڑ کر آنے ستانوں پر سبھی ہوتیل وی ریسٹورن کا سنچالن کیا جائے اس گتیویدھی میں سنکرمن سے سرکشہ کے سبھی مانوکہ کا پالن بھی کیا جائے مخیبانتری جی نے جو گرامیڑ شیطر میں جہاں جہاں بھی بھومی بیواج سمدھیت پرکرن ہے ان کے سمادھان کے لیے تیسیل دیوس اور تھانہ دیوس کو بھی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو خریانویت کرنے کا سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ نردش دیا ہے یہ آلٹرنیٹ ویکس میں ہوتے ہیں تو تیسیل دیوس کے لیے راجو شبھاگ اور تھانہ دیوس کے لیے ڈی جی پی صاحب جو ہے آدھش جاری کر رہے ہیں جس سے کی آنے والے سمیمے تیسیل اور تھانہ دیوس آجت کر کے گاؤں کے جو بھومی سمندھی ویباد ہیں گاؤں کے جو آنے سمندھی ویباد ہیں ان کا سمادھان کیا جا سکے ایڈیشنل چیف سیکریٹری صحت امید مہن پرساد نے آج ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ریاست میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا انفیکشن کے چھ ہزار سات سو تینٹالیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں ریاست میں کرونا انفیکشن کے تیرسٹھ ہزار دو سو چھپن ایکٹیو معاملے ہیں ریاست میں کرونا انفیکشن سے دو لاکھ گیارہ ہزار ایک سو ستر مریض علاج کے بعد پوری طرح سے سہتیاب ہو چکے ہیں اب تک ریاست میں کرونا انفیکشن سے چار ہزار سانتالیس مریضوں کی اموات ہو چکی ہیں انہوں نے بتایا کہ کل ریاست میں ایک لاکھ تینٹالیس ہزار ایک سو تیراسی سیمپل کی جانچ کی گئی اور اس طرح اب تک ریاست میں سنسٹھ لاکھ تیرہتر ہزار دو سو نواسی سیمپل کی جانچ کی جا چکی ہے چھ ہزار سات سو تیتالیس نئے پرکرن سامنے آئے ہیں اس سمیں ایکٹیو انفیکشن کے کیسز کی کل سنکھیا تری ایسٹھ ہزار دو سو چھپن ہے جو بیکتی سنکرمن کے پششات اپچاریت ہو کر ڈسچارج کی جا چکے ہیں ان کی سنکھیا اب بڑھ کر دو لاکھ گیارہ ہزار ایک سو ستر ہو گئی ہے سنکرمنت بیکتیوں میں سے کل چار ہزار سیتالیس لوگوں کی مرتی ہوئی ہے کل پردیش میں ایک لاکھ تیتالیس ہزار ایک سو چوراسی سیمپلز کی جانچ کی گئی اور اس پرکار اب تک پردیش میں سرسٹھ لاکھ تیہتر ہزار دو سو نواسی سیمپلز کی جانچ کی جا چکی ہے ورانسی میں تین مہینے کے لاکڈاؤن میں اپنی جمع پونجی کو خرچ کر دینے والے اسٹریٹ وینڈرز کو انلاک کھلنے کے بعد پیسوں کی ضرورت پڑی اور اس بات کو سمجھتے ہوئے اور سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے موجودہ حکومت نے ان پٹری دکانداروں کو پیسے کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے وزیر آزم اسٹریٹ وینڈرز خود انحصار آوامی فنڈ اسکیم کا آگاز کیا جس سے شہری اسٹریٹ وینڈرز کو اپنا کاروبار معمول پر لانے کے لیے دس ہزار روپیے کا کرز بارہ مہینوں کی قسطوں پر سات فیصد سود سبسیڈی کی چھوٹ پر مہیا کرانے کا انتظام کیا گیا اس اسکیم سے اسٹریٹ وینڈرز کو سیڈ ساہوکاروں سے اونچی شرح پر سود پر پیسے لینے کے لیے مجبور نہیں ہونا پڑا اس اسکیم کے ذریعے آسانی سے ملے کرز سے انہوں نے اپنا کاروبار پھر سے حضب معمول شروع کر دیا پروجیکٹ افسر ڈوڈا جائیہ سنگھ نے بتایا کہ اس اسکیم سے پندرہ ہزار اسٹریٹ وینڈرز کو ریجسٹرڈ کیا گیا ہے جس میں سے پانچ ہزار سے زائد لوگوں کے فارم بھروا دیے گئے ہیں وہیں آٹھ سو سے زائد لوگوں کا لون ان کے اکاؤنڈ میں دیا جا چکا ہے اور دیگر لوگوں کو کرز مہیا کرانے کا عمل تیزی سے جاری ہے لاغ ڈاؤن ہو جانے کے کارڑ ہم لوگوں کی آرسی کشتری بہت دیگر توکے تھی جس کے کارڑ ہم لوگ گھر پہ بیٹھ کے دیتنا بھی پیسہ تھا دیتنا بھی تھا کھرس ہو گیا تھا جس کے کارڑ ہم لوگ کا کوئی بیسہ آیا آگے نہیں سل پایا اور یہ پیم کو ندھی یوزنا کے انترگرہ سے ایک لاب مل رہا ہے ہم لوگوں کو دو موڈی جی دوارہ سلائے گئے ہیں دیتنا مجھے دس جار روپیہ پرابت ہوئا ہے اس کے وجہ سے میں اپنا بیعفار دوبارہ سلائے پا رہا ہوں اور اس کے لیے موڈی جی کو تہے دل سے دنے واس ہم کو دس جار روپیہ کا لون ملا ہے سیوگ بڑا ہے پدھار منتری جی کی طرف سے میرا پیسہ لاغ ڈاؤن میں پورا خرچ ہو چکا تھا ایسے بھی بڑا سیوگ ملا ہے موڈی جی کو میں بھر نواد کرتا ہوں ہم لوگ کو پردھان منتری سوانیدھی یوزنا کے تحت جو دس دس جار روپیہ ملا ہے اس سے ہم لوگ مال بھر کے اپنا دکان چلا رہے ہیں اور روز ہم لوگ دکان کھول رہے ہیں ہم لوگ پردھان منتری جی کو دھنیا بات دینا چاہ رہے ہیں پردھان منتری سوانیدھی یوزنا یہ ان تھیلا پٹری بیعپاریوں یا چھوٹا موٹا اپنا بیعپار کرنے والے لوگوں کے لیے ہے جو لاغ ڈاؤن کے قارن اپنے بیعپار کو نقصان ہو گیا تھا یا بیعپار کو کھو چکے تھے ان کو ان کی آرثی کی صدیقوں پناہ ادھار کرنے کے لیے یہ ایک کیپٹل پونجی دس جار روپیہ تک کی کیپٹل پونجی اپلپ دھکرانا ہے جس میں کی جس سے کی وہ اپنے روزگار کو پرارم کر سکیں اس اندر میں میں یہ بتانا چاہوں گے کہ بنارس میں ہم لوگوں نے قریب پانچ ہزار لوگوں کا پی ایم سوانیدھی پورٹل پر آن لائن ریجسٹریشن کرا دیا ہے اور لگ بھگ ساڑھے آٹھ سو لوگوں کا بینکوں کے دوارہ سانکشن کیا جا رہا ہے اور اس کارے میں بہت تیجی سے پرگتی کی جا رہی ہے اور ابھی تک ہم لوگوں نے چودہ ہزار وینڈر کو ریجسٹر کر لیا ہے اور پوری کوشش ہے کہ ان چودہ ہزار کو سانکشن کرا کر کے اور ان سب کو کارشیل پوجی تدکال اپلپد کرا دیں گے بینک کے مادہم سے سانکشن کرا کر کے فتح پردلہ کے سو اسکولوں کو سولر پاور پلانٹ کا تحفہ ملا ہے اس میں نبے پرائمری اور دس کستوربہ گاندھی گرس ریزیڈنشل اسکولوں کو شامل کیا گیا ہے پرائمری اسکولوں میں آپریشن کائیا کلب کے ساتھ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے پہلے سے کئی اسکی میں چلائے جا رہی ہیں اب یو پی نیڈا کے ذریعے حکومت کی ہدایت کے مطابق پروجیکٹ کے تحت ہر اسکول میں دو لاکھ ساٹھ ہزار کی لاغت سے تین بڑے سولر پینل لگائے جا رہے ہیں جس سے پانچ پنکھے آرو واتر پلانٹ اور ہیڈ ٹینک اور سمرسیبل پمپ چلائے جائیں گے اس کے لگ جانے سے جہاں ایک جانب بچوں کو پڑھانے کے لیے بند کمرے میں اجالہ اور گرمی میں پنکھے کی ہوا سے راحت ملے گی تو وہیں انہیں آرو واتر پلانٹ سے سافت پینے کا پانی بھی آسانی سے مل سکے گا یو پی نیڈا فتح پور کے پروجیکٹ افسر او پی شکلہ نے بتایا کہ پوری ریاست کے دس ازلہ کو اس پروجیکٹ کے لیے منتخب کیا گیا ہے جس میں فتح پور بھی شامل ہے اس پروجیکٹ کے تحت منتخب ہر اسکول میں ایک آشاریا ایک کلو وات کا سولر پاور پلانٹ لگایا جائے گا ماننے مکھ پنٹری جی کی منسا کے انڈروپ جنپد میں جس پھتے پورے پیشا جنپد بھی ہے پورے پڑیس میں کل دس جنپدوں کو بھی چینیت کیا گیا ہے اور پھتے پور بھی بھی جس میں ایک ہے اور یہاں پر سو اسکولوں کا چین کرتے ہوئے جلادکاری مہدہ کے ستر سے سا سنگو پیشت کیا گیا تھا اور ان میں آپ اوٹی مستاپنا کا کار کرا جا رہا ہے جس کے انترگت 1.1 کلو وات کا سولر پاور پلانٹ سولر کے پناہ لگا جاتے ہیں اور اس میں بیدیالیوں میں بچوں کو پانچ پنکھے سارے کلاس روم میں پانچ پنکھے چلتے ہیں اور ایک سولر آرو پلانٹ جس کی چھمتہ سولیٹر کی ہوتی ہے سولیٹر کے اوٹ میں اسٹلے سٹلے تنکی بھی ہوتی ہے ٹیپ لگے ہوتے ہیں کچن میں پوری بیوستہ ہوتی ہے اور اس کی چھمتہ پوری بیوستہ ہوتی ہے وہ چلا جاتا ہے میں اتر پردیش شرکار کو بہت بہت دھنوات دینا چاہوں گی جو گاؤں کے بارے میں اتنا کچھ سوچتی ہے اور اس کے لگنے سے ہمارے بیدیالے میں بچے جو گرمی میں بہت پریشان ہوتے تھے تو اب ان کو بہت سویدہ ملے گی اور بچوں کی ساتھ سنکھیا بھی بڑھے گی اور پڑھائی بہت اچھے سے ہوئے گی اور اتنی ترہ ترہ کی چیزیں سرکار دے رہے جسے بچوں کا سچڑک وکاس بہت زیادہ ہوگا قومی تقزیہ ماہ کے افتتاح کے موقع پر تقزیہ مہم کے تہیں لوگوں میں عوامی بیداری لانے کے مقصد سے بہرائش کلیکٹریٹ کے ہاتھے سے رکن پارلیمنٹ اکشہ ورلال گونڈ رکن اسیمبلی پیاکپور سبحاش ترپاٹھی زلہ مئیسٹریٹ شمبھو کمار اور چیف ترقیات افسر قویتہ مینا نے مشترکہ طور پر جھنڈی دکھا کر تقزیہ رت کو روانہ کیا مہم کی میاد کے دوران تقزیہ رت پورے زلہ کا دورہ کر کے لوگوں کو تقزیہ کے تہیں بیدار کرے گا اس موقع پر پروجیکٹ تقزیہ پلس کا بھی آگاز ہوا وزیرالہ یوگی عادتنات کی ترگیب پر تقزیہ ماہ ستمبر کے تحت گزائیت کی کمی کا شکار کمبو کو پروجیکٹ تقزیہ پلس کے تحت مہینے کے تیس دنوں میں تیس گائے تین سو درخت اور ہری سبزیوں کے بیچ کے تین سو کٹ الگ الگ محکموں کے تاؤن سے تقزیم کیے جائیں گے زلہ میں پروجیکٹ تقزیہ پلس کے افتتاح کے موقع پر رکن پارلیمنٹ اور رکن اسیمبلی نے روایت کے مطابق گو پوجن کے بعد ترقیاتی بلاغ تیجوہ پور کے تحت گرام پنچائد شیخ دھہیر کے مستفید محترمہ آنیتہ کو گائے پودا اور ہری سبزی کے بیجوں کا کٹ مہیا کرایا زلہ مجسٹریٹ شمبو کمار نے مستفیدین کو سرٹیفکٹ تقسیم کرتے ہوئے کہا کہ وزیرالہ جی کی ہدایت پر زلہ کے گوشالہ میں پل رہی صحت مند گائے کی نسلوں کو گزائیت کی کمی کا شکار کمبوں کو عطیہ کر کے پورے کمبے کو صحت مند بنانے کی سمت میں کام کیا جا رہا ہے جس سے گزائیت کی کمی کا شکار بچوں کو بہتر گزا مل سکے گی ریاستی حکومت نے گزائیت کی کمی کو ختم کرنے کے لیے متناسب گزا اتر پردیس روشن کے تحت ستمبر کے مہینے کو قومی تقزیہ ماہ کے طور پر منانے کا فیصلہ لیا ہے چترکوٹ نے پورے مہینے میں تحصیل بلاک اور گاؤں گاؤں میں مختلف پروگراموں کے ذریعے لوگوں کو بیدار کرنے اور اسکیم کا فائدہ پہنچانے کا کام کیا جائے گا اسی سنسلے میں چترکوٹ زلہ میں بھی سات ستمبر کو زلہ اسپورٹ سے اسٹیڈیم میں محکمہ خواتین اور اطفال بہبوت کے ذریعے منعقید قومی تقزیہ ماہ کا افتتہ باندھا چترکوٹ کے رکن پارلیمنٹ آر کے سنگھ پٹیل نے کیا اس موقع پر زلہ کے سبھی بلاکوں سے آئیں آنگن باڑی ملازماؤں کو گزائیت کی کمی کو دور کرنے کے لیے بچوں اور خواتین کو زیادہ سے زیادہ تقزیہ مہم کے ذریعے مستفید کرنے کی معلومات فرام کی گئی اس موقع پر محکمہ صحت کی ٹیم کے ذریعے بچیوں میں خون کی کمی کی جاج بھی کی گئی مہم کی شروعات ہوئی ہے یہ بگت تین ورثوں سے ماننی کردھان منتی جی کنیر جیسن پر یہ کارکم چل رہا ہے تیسرا ڈال ہے سال اس کا سکمبر مہینہ پورا اس کے لیے منایا جاتا ہے گاؤں گاؤں میں جاڑکتا پیدا کی جاتی ہے اور اسی گری میں چکی کوویڈ نائنٹین کو ذہن میں رکھ کر کے آج یہ کارکم یہاں پر جیلہ کار کا مدھکاری دورہ جیلہ کاری رہے اور نشیط طور پر اسے گاؤں گاؤں میں جو کوشت بچی جتچہ بچہ جو ہمارے چھت میں کوپوشن سے ستھکار ہوتا ہے وہ نہ ہو اس کے لیے اس کو کوپو کوشن سے مخت ہوئے ہیں جیلے میں بیسال پتیس گاؤں کو مخت کرنے غلط رکھا گیا ہے ہم لوگ جو سبھی آگن باڑیوں میں جو ہمارے کاریلے ہیں اس نے کوپوشن باٹی کا بنانی کا بھی اگر شروع کیا ہے آگ تک کھئی آہین مڑیوں ہمارے بن دی چکا ہے کچھ میں بھی اور بچا ہوا ہے وہاں پہ آگے بھی تک چلتا رہے گا آخری میں اہم خبریں ایک بار پھر مزیر آزم نردید رمودی نے جائپور میں پترکہ گیٹ کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کیا افتتہ کہا خود انحصار ہو رہے بھارت کی عالمی سطح پر مضبوط موجودگی ہو رہی ہے درج شریر رام جنم بھومی تعمیر کمیٹی کے چیئر من نرپندر مشرا نے بتایا کہ بھگوان رام کے مندر کی تعمیر کا کام آئندہ دو تین دنوں میں ہوگا شروع مندر تعمیر کے پہلے مرحلے میں بنای جائیں گے بارہ سو پلر وزیراعلہ یوگی آدیتنات کی ہدایت پر ریاستی سطح پر ہفتے وار بندی کو کیا گیا منسوق اب بازاروں میں ہفتے وار بندی اپنے سابقہ معمول کے مطابق ہوگی تحصیل اور تھانہ دیوال بھی کیا جائیں گے منقید